اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عمر گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیئر ڈیفنس لائن سیو صاحب مجلس شورا اور الزام تراشیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے تفصیل سے آئیے سنتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے کہ جب آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر جھوٹھے الزامات لگائے جاتے ہیں جھوٹھے الزامات لگانے والا کوئی بھی ہو اس سے آپ کی صحت پر فرق نہیں پڑتا ہر تنقید کا جواب نہیں ہوتا اور ہر جھوٹھے الزام کا جواب یا تصدیق نہیں ہوتی اگر آپ لوگ اس چیز میں پڑھ رہے ہیں کہ جی اس نے کیا کہا اور ہم نے کیا جواب دینا ہے اور ایک دوسری کو نیچے دکھانے میں لگ گئے تو جس کام کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں اس کام سے ہم دور کوسوں دور چلے جائیں گے اور ہم ایک دوسری کی اس نے اچھالنے میں لگے رہیں گے اور ہم ایک دوسری کی کمیاں کوتائیاں کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ مدنی صاحب سے آج جب میری جب تفصیل سے بات ہوگی تو ہم اس ایسیوں کے اوپر ڈسکرس کریں گے جہاں تک مجھ سے ہو سکے گا جن شخص کی جن لوگوں کی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے اوپر کیچڑو چالتے ہیں تو اس کے میں پھر کیا کروں میرے اوپر ایسے ایسے الزام لگائے جاتے ہیں میری فیملی کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے تو میں بھی تو پرداشت کر رہا ہوں میں بھی تو صبر کر رہا ہوں اور ہم لوگ اگر ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی گنے اٹھا لیں ہم نے ایک دوسرے کوئی ننگا کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا آپ بتا دیں آپ مجھے سلوشن بتا دیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہو یا مجلس شورا کے خلاف ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اگر ایک اور چیز ہے کہ مجلس شورا کے کچھ لوگ اگر مختلف کمپنیوں میں چلے گئے ہیں یہ مختلف کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اسے کسی کو کیا تکلیف ہے جب میں ڈیالا جیلے میں تھا تو بھی میں نے یہ کہا تھا لوگوں کو کہ جس شخص کا دل کرتا ہے وہ کسی بھی کمپنی میں کام کرے ایک شخص کے پاس اگر کچھ ارنگ ہے ایک شخص کے پاس کچھ سیونگ ہے ایک شخص کے پاس کچھ بزنس ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ایک شخص کے پاس زیر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہیں اور یہاں پہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ایسی چیزیں جو حرام ہوتی ہیں جب آپ کے اوپر آپ کی جان پہ بنی ہو جب آپ کا جینا حرام ہو چکا تو ان چیزوں کو بھی استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اللہ نے تو آپ لوگوں نعوذ باللہ یہ تو نہیں ہے کہ بی فائیو یا سر جی میں آپ نے کام کر لیا اور ساری زندگی کے لیے بی فائیو یا سر جی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپورچونٹیز ہیں آپ ان کو اویل کریں ہاں جب ہمارا سسٹم چلے یا ہم پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی کمپنی نہ بناوں گا نہ بنا سکتا ہوں پانچ سال تک تو یہ پابندی ہے اور نہ میں کسی کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ فلان کمپنی کے ساتھ کام کر لیں اور اس کے ساتھ نہ کروں یہ آپ کی سواب دید ہے جو آپ کو اچھا لگتا وہ کریں لیکن ہم کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے مخالفت میں کچھ ایسے مجھے بھی ڈاکٹر مدنی صاحب کے کچھ ایسے میسیجز بھیجے گئے جو کہ آج سے دو ماہ پہلے کے تھے اور انہی کو گروپوں میں پھیلا کر ان کو لوگوں کو اشتہال دلوا کر مدنی صاحب کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں دوسری طرف سے ہی جہاں کہ کچھ لوگوں کو ان کی باتیں سنا کر ایک دوسرے کو اشتہال دیا جاتا ہے کہ یہ متنازہ بنے مجلس شروع کا متنازہ بنانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے آپ ان چیزوں کو سمجھیں سب میچور لوگ ہیں بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کون کیا گیل ڈرٹی کھیل کھیل رہے تینکیو اسلام علیکم